ہالو فرنٹو کیسے ہو آپ سبھی سواد کرتے ہیں آپ سبھی کئی بستیجی کوئیز میں تو فرن آئے جو اکی بہار ایڈیلٹ انٹرنس ایک جام دو جار چوبیس کے لیے سمان ادھیان کا پریکٹیس ایٹ نمبر سکس لے کے آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم سبھی سمان ادھیان کا فائب نمبر پریکٹیس ایٹ کمپلیٹ کر چکے تھے اگر آپ سبھی کور نہیں کہ ضرور کر لیجیگا لینگ ڈیسکیپسن میں دیا ہوا ہے جتنے بھی پریکٹیس ایٹ ہوا اور ابھی تک میں جتنے بھی کلاسس ہوا ہے وہ سارا کلاس کا ہم پلیلیسٹ بنا دیے ہیں وہاں سے جا کے آپ سبھی ایک ایک کر کے کبر کر سکتے ہیں جتنے بھی کلاسس آپ کو دیا گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی سیسن کو پھن کلاسس کو لائی کر کے آپ سے سیر اپنے دوستوں میں ضرور کر دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آئیے فیسٹ کوئیسن کرتے ہیں پہلا کوئیسن یہ بندے کے بھارت کے سبھیدھان کا کون سا بھاگ ناغریتہ کا پرابدھان کرتا ہے یعنی کہ ناغریتہ سے سمبندیت بات کیا جا رہا ہے یہاں پہ اگر انسیٹ میں کسی بھی کوئیسن کا آنسر بتاؤ تو اپنا آنسر آپ سبھی نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں چلیے کوشف وان کلی رائٹ آنسر بتائیں گے آپ سبھی ناغریتہ کا جو پرابدھان کیا گیا ہے وہ بھارتی سبھیدھان کے کس بھاگ میں کیا گیا ہے بھاگ دو میں یعنی آپسن میں بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بھاگ تین میں کیا ہے موالک ادھکار سے سمبندیت ہے بھاگ چار میں کیا ہے نیتی نیدیشک تطبہ ہے بھاگ ایک میں کیا ہے تو یاد رکھیں گے آپ سبھی سنگ اور اس کے راج چھتر کا ورنن کی اگیا ہے اگلا کوشف نے سبھیدھان کا کون سا انوچھیت سنسد کو سبھیدھان میں سنسودن کرنے کی سکتی پردان کرتا ہے چھرے کو اس میں ٹو کے لیے آپ سی رائٹ آنسر بتائیں گے کون سا انوچھیت ہے جو کہ سبھیدھان میں سنسودن کرنے کا ادھکار پردان کرتا ہے سنسد کو تو رائٹ آنسر آپسن میں اجہیں 368 دھیان رکھی گا انوچھے 368 کے تحت جو کیفن یہ سکتی پردان کیا گیا سنسد کو کہ سبھیدھان میں وہ سنسودن کر سکتا ہے اور انوچھے 368 کے تحت ہی سبھیدھان میں جو سنسودن کیا گیا تھا ایک بار چوویسوے سنسودن اور ایک بار بیالیسوے سبھیدھان سنسودن ہوا تھا انوچھے اکتر اور چھیتر میں اور سب سے بڑا سنسودن جو ہے وہ اب بیالیسوہ سبھیدھان سنسودن ہے تو اسے ضرور یاد رکھیے گا اگلا کوشن ہے دھان ویدھاک سے سمباندی تنیم لکت میں سے کون سا کتھن سہی ہے چلے بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دھان ویدھاک کے بارے میں کون سا کتھن سہی ہے چلے بتائیں گے آپ سبھی دھان ویدھاک کے بارے میں کون سا کتھن سہی ہے رائٹ آنسر آپسن میں سو جائیں گے دھیان رکھیے گا لوگ سبا کا ادھیاکٹ یا نیرنے کرتا ہے کہ دھان ویدھاک ہے یا نہیں یہ کیا ہے بلکل سہی ہے دھان ویدھاک کے بارے میں دھان ویدھاک کا نیرنے کون کرتا ہے کہ وہ دھان بھی دیگ ہے یا نہیں تو آپشن میں سی کریکٹر آنسر رہیں گے کیلئے رہیں اگلہ کوشن کر لیتے ہیں کوشن فور اس کوشن کا آنسر بتائیں گے آپ سبھی نمبرکت میں سے کس دیش میں سب سے لمبا لکھت سبھی دھان ہے چلے کوشن فور کے لیے آنسر بتائیے گا آپ سبھی آپ سب ویڈیو کو لائک کر کے سیر اپنے دوستوں میں ضرور کر دیجئے گا اتنا سا کام آپ سبھی ضرور کر دیجئے گا اور جو چل پہ پہلی بارہ آئیں چنل کو جرور سسکرائب کریں گھنڈی کو پریز کر دیجئے گا رائٹ آنسر 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 مستی جائیں گے بھارت کا سب سے بڑا لکھت سبیدھان ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی آنسر مستی کریکٹ آنسر رہیں گے کیلئے رہیں اب یہاں سے یاد رکھے گا آپ سبھی کیا کیا یاد رکھنا ہے جو بھارتی سبیدھان جو بنا ہے اس میں جو کچھ شروط لیا گیا ہے جیسے موالک ادھکار یہ لیا گیا ہے امریکہ دیش سے دکشن افرکہ سے سبیدھان سن سودن کی پرکریاکوں لیا گیا ہے بریٹین سے کیا لیا گیا ہے سنصدی پرنالی لیا گیا ہے اگلہ کوشن دیکھ لیجی بھارتی سبیدھان کا کونسا عنوچید کانونکے سمکش سمانتا سے سمبندی تھے کونسا عنوچید کانونکے سمکش سمانتا سے سمبندی تھے انوچید چودہ ہے دھیان رکھی گا انوچید چودہ میں کیا چیز سملی تھے کانون کے سمکشی سمامتہ کی بات کرتا ہے انوچید چودہ انوچید سترہ اس میں اسپریشتہ کا آنت سے سمبندی تھے انوچید ایکائیس کے اگر بات کیا جائیں کسی ویکتی کو اس کے پران یا دہک سو سنترتہ سے سمبندید پرابدھانے انوچید ایکائیس میں اگلا ہے بھارت کی سویدھان میں بھاگ چار سمبندی تھے چلے بتائیں گے ابھی آپ کو بتائیں تے بھاگ چار کی بارے میں اس کوئشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو رائٹ آنسر آپسن میں دو جائیں گے بھاگ چار میں جو کیفن راج کے نیتی نیدیسک سدھانت کے بارے میں چرچہ کیا گیا ہے یہ انوچید چھتیس سے لے کے آپ کا ایکیاون تک ہے دھیان رکھی گا آپ سے بھی موالک کرتب سویدھان کے بھاگ چار کو میں ہے یا ایک کا لے جی اور انوچید ایکیاون کو میں اسی رکھا گیا یعنی کہ اس کو بعد میں جڑا گیا لیا گیا تھا کہ اس دنس کے سویدھان سے روس کے سویدھان سے لیا گیا تھا موالک ادھکار کی بات کیا جائے تو یہ سویدھان کے بھاگ تین میں ہی دیان رکھی گا آپ سوی سویدھان کے بھاگ تین میں ہیں اگر انوچید کی بات کیا جائے اگر انوچید کی بات کیا جائے تو بارہ سے لے کے پائی تیس تک میں ہے یہ اور لیا گیا تھا کہ اس دنس کے سویدھان سے یو ایس یعنی کہ سنیوک راج امریکہ سے لیا گیا تھا اسے ضرور یاد رکھئے گا ناغرتتہ پرابت کرنے کے لئے کیا کیا ہونا چاہئے دیسی کرم سے ناغرتتہ پرابت کر سکتے ہیں یا پنجی کرن سے بھی کر سکتے ہیں اگلا کوئی سنے مہاتمہ گاندی نے دانڈی یادرہ کس آسرم سے پرارم کی تھی یہ ریٹ آنسر ہیں سابرمتی آسرم سے پرارم کی تھی 1939 میں تو دھیان رکھیے گا آپ سبھی یاد رہے گا آپ سبھی کو 12 مارچ 1939 کو شروع کیا تھا تو کبھی کبھی ڈیٹ بھی پوچھ لیا جاتا ہے ڈیٹ کو بھی ضرور یاد رکھ لیجئے گا اگلا ہے بھارتی راشتے کانگریس کی اسطحپنا کے سمیں بھارت کا گورنس جنرل کون تھا اس کے اسطحپنا 1885 میں کی گئی تھی اے او ہیوم کے دورہ تو اس سمیں گورنس جنرل جو تھا وہ لارڈ ڈافرین تھا ہم سبھی اوپسن مسیح کو یہاں پر ٹک کر سکتے تھے کہیں کوئی دکت نہیں ہے لارڈ کرجن کے سمیں میں 1905 میں بنگال بھی بھاجن ہوا اگلا ہے ویسو کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے نیل ندی یہ ویسو کی سب سے لمبی ندی ہے اگر چوڑی ندی کی بات کیا جائے تو ایمیزون یہ ویسو کی سب سے چوڑی ندی ہے اگلا کوئی سنہیں نیملکیت میں سے کسے بھومات ساگر کا پرکاس اسطمب کہا جاتا ہے بی نیٹ آنسریں گے اسٹرام بھولی کو بھومات ساگر کا اسطمب کہا جاتا ہے یہاں سے پھر آپ سبھی یاد رکھے گا جیسے کہ ابھی یہاں کوئی سنہیں آپ سب سے پوچھ لیا گیا کہ بیسو کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے تو نیل ندی ہے اگر یہی کوئی سنہیں بھارت میں پوچھ لیا جاتا تب آپ سبھی کیا کرتے گنگا مارتی دھیان رکھے گا گنگا جو ہے یہ بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے اگر یہی کوئی سنہیں پوچھ لیا جائے کہ دکھن بھارت کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے تو وہ آپ کا گودابری ہو جائے گا دھیان رکھے گا آپ سبھی دکھن کی سب سے لمبی ندی گودابری ہے اگلا کوئی سنہیں دیکھیں کوئی سنہیں میں ایک گیارہ ہے کہ بھارت کے نیملکی چھتروں میں سے کس میں آدھر صدا بہاربن اور ارد صدا بہاربن پائے جاتے ہیں تو دیکھیں آدھر صدا بہاربن اور ارد صدا بہاربن جو پائے جاتے ہیں یہ پسچمی گھاٹ میں پائے جاتے ہیں تو یعنی اس کا option number 8 correct answer رہیں گے دھیان ڈکی گا آپ سبھی پسچمی گھاٹ کیا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے گجرات کا portion ہے یہ گھاٹ جو ہے یہ آپ کا پسچمی ہے اور یہ پوروی گھاٹ ہے آپ کا اگلا کوئی سنے مہاندی dice سے نکلتی ہے تو یہ کہاں سے نکلتی ہے رائیپور سے دھیان ڈکی گا 36 گھڑ رائیپور سے نکلتی ہے جو کی سیہوہ پروس سے یہ جرور یاد رکھے گا آپ سبھی سیہوہ پروس سے مہاندی نکلتی ہے اور اسی پر ایک باند بھی بنایا گیا ہے جو کی ہرہ کنڈ باند ہے کہاں پہ ہے اڈیسا میں ہے اگلا کوئی سنے مانس راشتے ادھیان کہاں اس تھی تھے مانس کازی رنگا یہ سبھی اسم میں اس تھی تھے اگلا کوئی سنے دیکھیں کوئی سنے چودہ کوئی سن ہے کہ بھارتی سبیدھان کی دسوی انسوچی ڈیس سے سمبندی تھے آپ سبھی کو یہاں کہنے فیوجن ہوگا کہ آپ سبھی دسوی انسوچی کے بارے پڑے ہوگے کہ دل بدل سے یہ سمبندی تھے بڑ دل بدل آپسن میں نہیں دیا ہوا ہے تو کوئی سن کیجئے آنسر کیا ہوگا تو بیر ایٹ آنسر ہو جائیں گے پکچ تیاگ سے سمبندی تھے یہ دھیان رکھی گا اس میں دل بدل ہوتا ہے ایک دل سے دوسرے دل میں جا سکتا ہے تو یہی ہوگا پکچ تیاگ اور دیکھیں اگر دسوی انسوچی میں دل بدل جو دیا گیا ہے یہ کس سبیدھان سنسوڈن کے دورہ جوڑا گیا تھا سبیدھان میں 52 سبیدھان سنسوڈن کے دورہ جوڑا گیا تھا کب 1985 میں جوڑا گیا تھا دھیان رکھی گا آپ سبھی 1985 میں جوڑا گیا تھا اگلا کوئش نے سبیدھان کا انوچھت ایک بھارت کو گھوشت کرتا ہے دیکھیں اگر بھاساؤں سے سمبندیت اگر انسوچی کی بات کیا جائے تو انسوچی آٹ میں بھاسا سے سمبندیت ہے جس میں 22 بھاسا کا جگر کیا گیا ہے چلے اس کوئشن کا رائٹ آنسر بتائیں گے آپ سبھی تو یہ جو گھوشت کرتا ہے سنگ راج کو گھوشت کرتا ہے آپسن مڈی رائٹ آنسریں گے کہ بھارت کیا ہے راجوں کا سنگ ہے اگلا ہے بھارتی سبیدھان کا کون سا بھاگ راج کے نیتی نردیشک تطووں کا اُلے کرتا ہے راج کا نیتی نردیشک تطو تو رائٹ آنسر 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 نمبر ڈ ہو جائیں گے بھاگ چار جو ایفن یہ راج کے نیتی نردیشک تطووں کا اُلے کرتا ہے انوچیت کی بات کیا جائے تو انوچیت آپ کا جو جائے گا 36 سے لے کے 51 تک ہو جائے گا سبیدھان کے بھاگ چار میں ہیں آگلا کوششن دیکھ لیجی اگلا کوششن ہے کوششن سترہ بھارتی سبیدھان کے کس انوچیت کا اُددیش پورے بھارت میں ناغریکوں کے لیے ایک سمان ناغریک سہتہ سنچیت کرنا ہے یہاں سے ایک کوششن یاد رکھی گا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے راج کے نیتی نردیشک تطو جو لیا گیا ہے کس دیشک سبیدھان سے لیا گیا ہے تو یاد رکھے گا آئر لینڈ کے سبیدھان سے لیا گیا ہے یاد رکھے گا آپ سے بھی کو آئر لینڈ دیشک سبیدھان سے لیا گیا اسے ہم سبھی ڈی پی ایس پی بھی کہتے ہیں سوٹ فارم میں رائٹ آنسر آفشن میں بھی جائے گا دھیان رکھی گا انوچیت چوالیس جو ہے یہ کیا کرتا ہے بھارتی سبیدھان کے اُددیش پورے بھارت میں ناغریک کے لیے سمان ناغریک سہتہ سنچیت کرتا ہے بی رائٹ آنسر رہیں گے آگلا کوششن دیکھیں بھارتی سبیدھان کی سمبرتی سوچی میں ماملے کو کون دیکھتا ہے تو یہ جب دیکھتا ہے فنڈ کیندر سرکار اور راج سرکار دیکھتا ہے دھیان رکھی گا یہ رائٹ آنسر رہیں گے کلیے رہیں آئیے آگلا کوششن دیکھ لیجی آگلا کوششن ہے نملکیت میں سے کسی کسی کیندر ساسیت پردیش میں اچھ نیالے اسٹھاپیت کرنے کا ادھیکار ہے تو کسی بھی کندر ساسیت پردیش میں اچھ نیالے اسٹھاپیت کرنے کا ادھیکار جو ہوتا ہے وہ سنسط کے پاس ہوتا ہے تو یاد رکھی گا آپ سبھی بی رائٹ آنسر ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ سبھی جرور یاد رکھی گا جیسے یہاں سمبرتی سوچی کے بارے بات کیا گیا ہے سبیدھان کے انسوچی سات میں دیکھے گا تو اس میں تین انسوچی ہے ایک ہے سنگ کا ایک ہے راج کا ایک ہے سمبرتی سوچی سنگ جو کی کندر سرکار کا ہوتا ہے اس پہ کانون کندر سرکار ہی بنا سکتا ہے دھیان رکھی گا آپ سبھی سنگ جو ہوتا ہے اس پہ کندر سرکار کانون بنائے گا اور راج جو ہوتا ہے اس پہ راج سرکار کانون بنائے گا بات سمبرتی سوچی جو ہوتا ہے اس میں دونوں بنا سکتا ہے کندر اور راج دونوں بات سب سے پہلے مانیاتا کندر سرکار کو ہی دیا جاتا ہے اگلا کوششن دیکھیں نملکت میں سے کون اب بشواس پرستاؤ کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو اسی رئی آنچریں گے اسے لوکسوا اور راسوا دونوں میں پیش کیا جا سکتا ہے یہ صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے اسے کیول منتری پریشت کے ویرود ہی پیش کیا جا سکتا ہے یہ صحیح ہے اس کے بعد دیکھیں پرستاؤ پارت ہونے کے لیے پچاس سدسیوں کے سمرتن کیا ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے یدی یہ پارت ہو جائے تو منتری پریشت کو کاریالے سے استحفاد دینا ہوگا یہ بھی صحیح ہے تو صحیح کیا نہیں ہے option number C اب بشواس پرستاؤ کے بارے میں اگلا کوششن دیکھیں کوششن میں GST کے سمبند میں GSTIN کا پونروپ جو ہے یہ کیا ہے دیکھیں اس کا right answer option number D ہو جائے گا goods and services tax identification number جس پر وانجیکیہ بینک بھارتے ریجب بینک سے ادار لیتے ہیں یعنی کہ کوئی بینک ہے جیسے کہ SBI کو لے لیجے یا پنجاب نیشنل بینک کو لیجے اگر اس کو پیسہ کا ہوا سکتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا یہ جائے گا ریجب بینک کے پاس ریجب بینک سے ہی لون پر پیسہ لے گا تو اسی کو ہم سبھی کیا کہتے ہیں ریپو در کہتے ہیں دھیان رکھی گا آپ سبھی کیلئے رہیں یہ right answer اگلا ہے سنگیتکار جاکیر حسین نے ملیکت میں سے کس باد ینتر سے سمبندی تھے تو جاکیر حسین جو ہے یہ سمبندی تھے تاولہ بادک اس سے پہلے والا سیٹ میں آپ کو بتایا تھے سبھی کی بارے میں تو تاولہ بادک ہے جاکیر حسین دھیان رکھی گا آپ سبھی دیکھیں اگر یہی کوششن آپ سے پوچھ لیا جائے یہاں بھی ریپو دیا ہوا تھا اگر یہاں ریورس ریپو ریٹ رہتا تب کیا ہوتا تو تب ہوتا ہے کیا ہے کہ جو بینک ہے وہ RBI کو پھر بیاج پر دیتی ہے پیسہ یہاں سے RBI سے لیا پیسہ پر ریورس ریپو ریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بینک ہی RBI کو پھر دے دیتا ہے تو یہ ریورس ریپو ریٹ میں جاتا ہے حالانکہ وہ کوششن بھی لیے ہیں تو وہ دیکھیں گا ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل وہ سیٹ میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا یہ اگر گریس مکالین اولمپک کھیل 2024 کی میجوانے کس شہر میں ہونی ہے یہ سبھی کو پتا ہے کہ پیریس میں ہونی ہے دھیان ڈکھی گا اس سے پہلے جو CO2 یعنی کارون ڈا اوکس آئیڈ کیلئر ہے اگلا کوششن کر لیتے ہڈی میں کون سا لبن سب سے ادھیک ہوتا ہے تو ہڈی میں سب سے ادھیک لبن جو پائے جاتا ہے یہ پائے جاتا ہے کیل سیم فاس پائے جاتا ہے اگلا ای آنس اگلا کی exam کیلئے تو آپ اسے ضرور یاد رکھئے گا اگلا ہے ای بم کس پر ادھاریت ہے ہیٹروزن بم کس پر ادھاریت ہوتا ہے ہیٹروزن بم نابی سچلیان پر کاری کرتا ہے پرمانو بم نابی بگھنڈ پر کاری کرتا ہے اگلا سوڈا پانی کی بوتل کو کھولنے پر کون سی گیس نکلتی ہے اگر سوڈا پانی کا بوتل کھولیے گا تو کون سی گیس نکلتی ہے اس سے جو گیس نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائیٹ کی گیس نکلتی ہے اسے بھی آپ ضرور یاد رکھے گا یہ بھی آپ کی کاربن ڈائی آکسائیٹ لیومین نیم میں کس کی اک آئی ہے آف سی کو بتاؤ اچھے لیومین جو ہے جو تی فلکس کی اک آئی آنسر اگلہ کوششن دیکھ لیں مچس کی تیلی میں کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے مچس کی تیلی میں جو اپیوگ کیا جاتا مچس کی تیلی میں آئی اگلہ کوششن ہے انڈکا جس میں مار کالین بھارت کا اُل لیک ہے نیم لیک تیلی تھی انڈکا کا جو لیک مہ آس تیلی کو بتائی تھی چندرگوپ مار کی سمی میں آیا تھا اس کے راز دو تھی انڈکا میں مار کالین بھارت کا ملتا ہے دھیان رکھی گا آپ س بھی وائن س یہ ہرش بردن کے سمی میں بھارت آئے ہوئے تھے فہیان چندرگوپ دو تھی سمی میں بھارت آئے ہوئے تھے سوراج پارٹی کی اس پسو کو اگھنیا کہا گیا ہے تو رکھ وائد میں جو اگھنیا کہا گیا ہے یہ گائے پسو کو رکھ وائد میں کہا گیا آگ بھارت راشتے کانگریز کا پہلا ادھی اگھنیا کون تھا فرین یہ بھیو میں اس چندر بنرجی ہو جائے گا پہلا ادھی ویشن کب ہوا تھا 1880 میں پہلا ادھی ویشن ہوا پرستود کیا گیا تھا دیکھیں ماؤنٹ ویٹن یوزنا کی بات کیا جائے تو بھارت اور پاکستان کا جو بھاجن ہوا تھا وہ ماؤنٹ ویٹن یوزنا کی تحت ہوا تھا اس میں وائس ریک گر بات کیا جائے تو لورڈ ماؤنٹ ویٹن ہی تھا اور اس کے نام سے یہ پرستود سنسد میں پارت کیا گیا تھا 3 جون 1947 کو کیا گیا تھا اگلا کو اس نے پاکستان کا نام کس نے گڑھا چودری رحمت علی نے گڑھا تھا پاکستان کا نام یعنی کہ پاکستان کے لئے الگ مانگ جو کیا گیا تھا یہ چودری رحمت علی کی دور کیا گیا تھا کافی پاپلر کوششن ہے اگلا ہی بڑا گرہ کی بات کیا جائے تو برس پتی دھیان رکھے گا برس پتی سب سے بڑا گرہ ہے شوار منڈل میں سب سے چھوٹا بودھ ہے لال گرہ کسے کہا جاتا ہے منگل کو سکر گرہ کو سام کا تارہ یا بھور کا تارہ کہا جاتا ہے یا پر تارہ بہن بھی کہا جاتا ہے سب سب سور دوری میں دوسرے آستان پر آتا ہے کون سکر وینس سے سکھاتے ہیں اگلا ہے بھارت میں مانسون کی عبدی آستان ڈیس عبدی کا ہوتا ہے بھارت میں مانسون کی عدیق عبدی جو ہوتا ہے 100 سے لے 120 دن تک ہوتا ہے اگلا ہے بھارت کے دکشن بنگال میں نملك میں میں سے کس پرکار کریسی پرچ لی تھے ٹریک کریسی پرچ لی تھے بھارت کے دکشن بنگال میں اگلا ہے FDI سمبندی تھے پرتی ایک ویدی سی نیوی سے سمبندی تھے FDI یاد رکھی گا آپ سبھی اگلا ہے نملك میں سے کون بھارت چین کے بیچ ایک پہاڑی در رہا بھارت اور چین کے بیچ کی بات کیا جا رہا ہے بھارت اور چین کے بیچ اگر بھارت پہاڑی پہاڑی در پہ پہ یہاں پہ بھومد ریخ ریخ بارے پوچھا گیا ہے تو زائرے ہوگا زائرے جو بھومد ریخ کو دو بار کٹ تی جیسے یہ بھومد ریخ گیا تو ایک بار ادھر سے ہاں گیا اس کے پھر ایک بار ادھر سے ری ورس ہو کے آیا ہو ہے بھارت مانک سمیں گرین ویچ مد سمیں جسے ہم سبھی جی ایم ٹی کٹ آگے ہیں تو یہ ساڑھے پانچ گھنٹا آگے ہوتا ہے بھارت کا مانک سمیں گرین ویچ مد سمیں گرین ویچ ریکھا ہے یہ دیکھے گا پھر گلو ہے اور یہ جو لائن ہے یہ ہم سبھی گرین ویچ کہتے ہیں 0 ڈگری 10 ریکھا کہتے ہیں تو یہاں پہ اپنا بھارت دی سے بھارت کا سمیں ہے وہ ساڑھے پانچ گھنٹا آگے چلتا ہے کلیر ہیں آگلا کو اس ری ری پو ری در و ہو جائے گا تو بی ری آنس رنگ بینک ری ری زر بینک میں اپنا اترکت دھند جمع کرتا ہے یعنی کہے تو اگر ایس بی آئی کے پیسہ آترکت ہے زیادہ پیسہ ہو گیا تو یہ کیا کرتا ہے ری 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 کہا جاتا ہے پھر یہ کیا کرے گا اس کو بی آز دے گا اگر پنجاب نیشنل پاس کے پاس زیادہ پیسہ بج گیا تو ری 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 ہمیں امید ہے کہ آپ سے ویڈیو کو لائک کر کے سیئر اپنے دوستوں میں کریں گے زہیند بندی ماترہ ری